ہم پھر آئیں گے ان کا تشریف لانا سلام کہنا یہ والد صاحب کی میند کے قبول ہونے کی نشانی ہے الحمدللہ و شکرللہ ہم لوگ ان نسبتوں پر ناز کرتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس یزید کے لیے رعایت انہیں صرف ایک ہی بات سنا دیتا ہوں لیاخت آباد میں اور کیماری میں دو جگہ یہ واقعہ ہوا دیکھنے والے ابھی زندہ موجود ہیں والد صاحب تقریر کر رہے تھے دوسروں کا چھوڑا ہوا ایک شخص مجمع میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یزید جنتی ہے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی آواز جملوں سے اندازہ کر لیا کہ اس کو تو کچھ معلوم نہیں ہے جس نے بیجا ہے اس نے اتنی لفظ سکھائے کہنے لگا بخاری میں حدیث ہے یزید جنتی ہے والد صاحب نے کہا تو اس لائق نہیں کہ میں تجھ سے حدیث کے مطابق بات کروں ایسا کر اس برے مجمع کے سامنے میں بھی دعا کرتا ہوں تو بھی دعا کر میں اپنے لئے دعا کرتا ہوں اللہ میرا حشر امام اور ان کے غلاموں کے ساتھ کرے تو اپنا حشر یزید کے ساتھ مانگ تجھے اس پر اتنا یقین ہے تو اپنا حشر اس کے ساتھ مانگ ہزاروں کا مجمع دیکھ رہا تھا وہ ایک طرف نکل گیا یہ دعا کرنے پہ راضی نہیں ہوا خود بتا دیا اس نے کہ اس کو بھی پتا ہے کہ یزید کا کیا حال ہونا ہے اور اس کے ساتھ کیا بھی اتنی ہے تو ایمان والو صرف سن لو اتنی بات جو امام پر اعتراضات کرتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں بات بہت پھیل جائے گی ان کے اعتراض بودے ہیں یہ لوگ بونے ہیں کوئی حیثیت نہیں امام پاک کو تو پوری امت سلام کر رہی ہے صحابہ سلام کر رہے ہیں تابعین تابع تابعین ایمہ اولیاء علماء صلحاء امام کا نام زندہ اور میں اردو میں ایک جملہ کہتا ہوں سمجھداروں کے لئے کافی یزید تھا امام ہے یزید تھا امام ہے اس سے بڑا اور کیا ثبوت چاہیے تمہیں وہ تھا وہ ایک دن کی یا ایک پل کی حکومت کر کے چلا گیا امام آج بھی دلوں پہ راج کر رہے ہیں یاد رکھنا یاد رکھنا وہ لوگ جو امام علی مقام کی بے عدبی اور گستاخی کرتے ہیں انہیں کچھ بھی حاصل ہونے والا حضرت امیر معاویہ ساٹھ ہجری میں وفات پا گئے انہا للہ و انہا الیہ راجعون دمشق ملک شام کا مشہور شہر جس کو انگلش والے ڈمسکس کہتے ہیں وہ ان کا پایہ تخت تھا وہاں ان کی وفات آج بھی ان کی قبر دمشق کے قبرستان میں موجود ہے رجب کے مہینے میں وہ انتقال کر گئے یزید تخت نشین ہوا کیونکہ خلافت ختم ہو گئی تھی اب بادشاہت تھی کہ بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا یہ بادشاہت میں ہے خلافت میں نہیں وہ جانشین ہو گیا آئیے آپ کو دو تین باتیں سنا دوں ذرا سن لیں بخاری شریف میں باب ہے چپٹر باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلاق امتی علیہ یدی اغیلہ ماتی صفحہ حضور نے فرمایا میری امت حلاق ہوگی چند بے وقوف لونڈوں کے ہاتھوں لفظ لونڈا میں کہہ رہا ہوں آپ کو شاید پسند نہ ہو تو یہ یعنی زیادہ بڑی عمر نہیں کم عمر والے نوجوان لڑکے جو بے وقوف ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ہاتھوں میری امت حلاق ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صادق المصدوق سچ بیان کرنے والے سچ لانے والے سچائی کا بول بالا کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سونا فرمایا میری امت چند قریشی لونڈوں لڑکوں کے ہاتھوں تباہ ہوگی ان میں مروان کا نام بھی لیا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں ایک ایک کا نام لے سکتا ہوں کہ وہ کون کون لڑکے ہیں مگر آپ نے فرمایا میں کسی وجہ سے نام نہیں لے رہا ڈر اور فساد کی وجہ سے کہ آپس میں کچھ تو خون شروع ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں فرمایا اعوذ باللہ من عبارت السبیان قالوا وما عمارت السبیان قال ان عطاعتموہم حلقتم اے فی دینکم وَإِنْ عَسَيْتُمُوْهُمْ أَحْلَكُوْكُمْ اے فی دُنیاکم بِعِزْحَاقِ النَّفْسِ اَوْ بِعِزْحَاقِ الْمَالِ اَوْ بِهِ مَا فتح الباری میں روایت موجود فرمایا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں لونڈوں کی حکومت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پوچھا گیا حضور یہ لڑکوں کی لونڈوں کی حکومت کیا ہے فرمایا اگر ان کا کہنا مانوگے تو دین میں حلاق ہو جاؤگے اور اگر ان کا کہنا نہیں مانوگے دنیا میں حلاق ہو جاؤگے یعنی کہنا مانوگے دین جائے گا نہیں مانوگے تو دنیا جائے گی فرمایا تمہارا وہ تمہاری جان بھی لیں گے تمہارا مال بھی لیں گے یا دونوں لے لیں گے حضور فرما رہے ہیں اب آگے سنیے حدیث شریف فرمایا میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اللہ نے سب کچھ علم اتا فرمایا تھا تعوزو باللہ من سنت ستینہ ومن امارت سبیان فرمایا اللہ کی پناہ مانگا کرو ساٹھ ہجری سے اور لونڈوں کی حکومت سے یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں البدایہ والنہایہ بڑی مشہور کتاب ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون خلف من بعد ستین سنہ میرے بعد جو آئیں گے ساٹھ ہجری میں وہ اداع السلا وطبع الشہوات فصوف یلقون غیہ نمازوں کو زائع کریں گے اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کی وادی غی میں ملا دیے جائیں گے میرے دوستو اور بزرگو یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں مجھے بتائیے ساٹھ ہجری میں کون تخت نشین ہوا تھا سننا چاہتا ہوں یزید اور حضور ساٹھ ہجری اور لونڈوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگ رہے میرے نبی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں یہ یزید تخت نشین ہو گیا تخت نشین ہوتے ہی اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اپنی حکومت کو قائم کرنا ہے اس کو تین افراد سے اور دو علاقوں سے بہت زیادہ ڈر تھا ایک تو حجاز سے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ حجاز کہتے تھے اور ایک عراق سے کہ عراق والے اپنے آپ کو شیعانِ علی کہتے تھے کیا کہتے تھے پھر کہیے گا شیعہ کے معنی پارٹی کے بھی ہیں شیعہ کے معنی محب کے بھی یہ لوگ کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے چانے والے حضرت علی کی پارٹی عراق والے یہ کہتے تھے تو اس کو ان دو علاقوں سے اور تین ہستیوں سے ڈر تھا پہلی ہستی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دوسری ہستی فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر اور تیسری ہستی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ان تین سے اس کو ڈر تھا کہ انہوں نے میری بیعت نہیں کرنی یہ اگر خلافت کا کہیں دعویٰ کر بیٹھے اعلان کر بیٹھے تو حجاز کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے عراق والے بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے میری حکومت ہل جائے گی اس نے پہلا کام تخت پر بیٹھتے کیا کیا مدینہ منورہ میں عامل جس کو آج کی زبان میں گورنر کہیں گے اس کا نام تھا ولید بن عطبہ اس کو پیغام بھیجا کہ فوراً ان تینوں کو بلاؤ اور میری بیعت لو اگر بیعت کر لے تو ٹھیک ورنہ ان کو پکڑ لو ان کو چھوڑنا نہیں اس وقت وزیرِ آلہ تھا مروان جس کے بارے میں ابھی بتا چکا ہوں کہ اس پر لانت کی گئی اور وہ ان لڑکوں میں شامل جس کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے ہاتھوں سے میری امت حلاک ہوگی یہ مروان اس وقت وزیرِ آلہ تھا ولید کو جب پیغام پہنچا اس زمانے میں یہ ایس ایم ایس نہیں تھے ٹیکنالوجی نہیں تھی اونٹ گوڑے پر قاسد جاتے تھے پیدل سفر کر کے پیغام پہنچا یہ ہستیاں اس وقت مسجدِ نبوی میں تھی دیندار لوگوں کو ملنے کی بہترین جگہ مسجد وہ ولید کا قاسد گورنر کا جو نمائندہ تھا وہ مسجد آیا حضرتِ عبداللہ بن زبیر اور امامِ حسین تشریف فرما تھے اس نے گورنر کا پیغام دیا کہ گورنر صاحب آپ سے ملا چاہتے ہیں امام نے اس کو فرمایا تم چلو ہم ابھی مسجد میں ہیں تھوڑی دیر میں آتے ہیں وہ چلا گیا امام نے عبداللہ بن زبیر سے کہا یہ وقت ملاقات کا نہیں ہے اس وقت وہ لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا اس وقت مجھے اور تمہیں اچانک بلانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے عبداللہ بن زبیر نے کہا مجھے یوں لگتا ہے امیر معاویہ وفات پا گئے ہیں یزید تخت نشین ہو گیا ہے اور ہم سے بیعت طلب کرنی ہے تو کیا کیا جائے عبداللہ بن زبیر نے کہا آپ بتائیے امام نے فرمایا میں کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جاتا ہوں کہیں بات بگڑ نہ جائے اور کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے تو میں جا کے معلوم کرتا ہوں کیا صورت حال ہے امام چند جوانوں کو لے کر پچاس کے قریب بھی لکھا ہے آپ دارالعمارت جس کو گورنر ہاؤس کہنا چاہیے تشریف لے گئے ساتھیوں سے فرمایا تم یہاں رہو اگر میری آواز انچی ہو جائے تو اندر آ جانا آپ تشریف لے گئے ولید نے آپ کا استقبال کیا آپ کو بٹھایا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی آپ نے استرجاع انہا للہ و انہا علیہ راجعون پڑا اس نے کہا جی یزید تخت نشین ہو گیا ہے اور اس نے آپ سے بیعت مانگی ہے فرمایا مجمج جیسے شخص کا اکیلے بیعت کرنے کا کیا مطلب تم یزید کی تخت نشینی کا اعلان کرو مدینے والے دوسرے لوگ فیصلہ کر لیں گے پھر میں بھی سوچ لوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھ جیسا شخص چپکے سے اکیلے بیعت نہیں کرے گا ولید نے کہا جی حکم تو میرے پاس بہت سخت آیا ہے آپ سوچ لیں اس انکار کا انجام کیا ہوگا فرمایا تم میری فکر نہیں کرو اپنا کام کرو مروان وہاں بیٹھا ہوا اس نے ولید کے کان میں کہا اس وقت یہ اکیلے ہیں ان کو پکڑ لو بیعت کرتے ہیں ٹھیک ورنہ قتل کر دو بعد میں یہ تمہارے ہاتھ میں آنے والے نہیں امام اس کی یہ بات سن لیتے ہیں اس کی طرف مو کر کے فرماتے ہیں تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے آپ کے لہجے کا روب ایسا تھا انہوں نے گردن جکالی کچھ بولے نہیں اپنا فرین کرتے ہوئے باہر آ گئے گھر میں جا کر گھر والوں سے کہا ہمیں مدینہ منورہ سے جانا ہوگا یہ نبی کا شہر ہے نانا جان کا شہر ہے میں یہاں امن کے خلاف کچھ ہوتے دیکھ سکتا خون ریزی قتل و غارت فساد مجھے گوارا نہیں مکہ جائے امن ہے قرآن میں ہے ومن دخلہو کانا آمنا جو مکہ میں آ گیا امن میں آ گیا میں جا رہا ہوں مسجد نبوی نانا جان کو سلام کرنے پھر بقی جاؤں گا امہ جان کو سلام کرنے تم سب سامان باندھو ہم آج ہی رات یہاں سے مکہ چلے جائیں گے امام مسجد نبوی شریف آئے دو رکت ادا کی اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر آئے اور سلام کہا مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے کہا رو کر سلام تاج دار عالم امکان سلام اے سید عالم سلام اے سرور زی شاہ ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشہ داما حسین ابن علی پر تنگ ہیں تیبا کی اب گلیاں ذرا حجرے سے نکلو اے مکین گم بد خزرا ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہے سختیاں کیا کیا یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں نواسہ آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں میں قربا مجھے نازوں نعم سے پالنے والے مسائب آنے والے دمزدن میں ٹالنے والے اے ہے میرے پیارے نانا مجھے کندوں پر اٹھانے والے نانا میری خاطر سجدوں کو لمبا کرنے والے نانا آپ کے شہر مدینہ منورہ میں رہنا اب میرے لئے مشکل بنا دیا گیا حضور آپ مجھے چوما کرتے تھے سونگا کرتے تھے میرے لاد اٹھایا کرتے تھے اب یزیدی دور ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو سخت صورت حال کا سامنا ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہاں سے جاؤں ہماری بے کسی درماندگی کی لاج رکھ لینا ہمیں نظروں میں اپنی ساہبے میں راج رکھ لینا بس اب قبلہ دی مجھ کو جانے کی اجازت ہو لبے اتحر سے فرما دو حسین اب جاؤ رخصت ہو مدینے سے شہے کون ان کا نور نظر نکلا وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاج ور نکلا اندازہ کیجئے اس وقت امام کی کیا قیفیت ہوگی یہ وہی مدینہ ہے جس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے یہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتے تھے یہیں آپ کی والدہ ماجدہ آرام فرما یہیں آپ کے بڑے بھائی امام حسن آرام فرما امام سلام کر رہے ہیں اجازت مانگ رہے ہیں وہاں سے نکلے بقی شریف آئے اپنی والدہ ماجدہ کو سلام کیا ان سے اجازت لی اپنے بھائی کو سلام کیا رات و رات امام مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے توجہ